ہم شرارتی ضرور تھے ان بدتمیز نہیں ہے بس مجھے مجسر یہ ہوتا ہے اولاد شرارتی ہو جائے بدتمیز نہ ہو بس یہ رہا ماں باپ کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اولاد بدتمیز نہ ہو اس کو پتہ ہو کہ بڑے کے ساتھ کس طرح پہیف کرنا ہے ماں کے ساتھ کیسے ہم نے کبھی اپنی آواز نہیں ریز کی آج تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے دیکھو ویسٹ کہتا ہے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ فون در کے پولیس کو بلوالے تھے اوپر سے ہماری اسلامی روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو مارنے کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ یہ تک کہا کہ آپ نے اس باپ کے لئے دعا کی آپ نے اس باپ کے لئے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے اور باپ کی مار کو تو ایسے تشبیح دی کہ یہ ایسے ہیں جیسے کھیت کے لئے پانی اس کا وزڈم مجھ کو اب سمجھا رہا ہے سب سے بڑا ایسٹ جو اس ملکہ ہے وہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ کی کیا لیول ہوتی اس ملک کے اندر اگر ماں باپ اپنے بچوں کو باہر نگال دیتے سولہ سترہ سال کی عمر میں اور کہتے جاؤ جا کے کماؤ کہ ایک پچپن سال کا باپ ابھی بھی اگر اس کے چوبیس سال کے لڑکے کو نوکری نہیں ملی تو اپنے بیٹے کو خوشی سے کھلانا چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا چوبیس سال کا لڑکا گھر چھوڑ کے چلا جائے وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اگر میں کماؤ رہا ہوں تو میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے رہے اور میرے ساتھ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہماری تریڈیشنز ایسی ہیں یا تو نبی کی خبر اور ان کی بات کو مان لیں یا جب ویسٹ سمجھا رہا ہے ویسٹ کو مان لیں خدا نہ کرے اگر ہم لوگوں نے ان تریڈیشنز کو اپنانے کی کوشش کی جو ان کی ہیں تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کی سوسائیٹی کا ہے